دیکھیں انتظار قتل کیس کے بعد آج ان کے والد نے اشتیحق صاحب نے پھر پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے بڑے سنگین الزامات لگائے ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے اشتیحق صاحب یہ بتائیں کہ آج جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی اس کا مدہ کیا تھا اس کا مدہ پہلا تو یہ تھا کہ دیکھیں بھائی آج بیس دن ہو گئے ہیں اور تیس تارک کو جب سینٹ میں اسٹینڈنگ کمیٹی نے مجھے بلایا تھا تو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی ہوم سیکٹری کی جانب سے کہ دوسری جی آئی ٹی جو سناؤلہ عباسی کی سربراہی میں تشکیل دی جا رہی ہے اس کا نوٹیفکیشن آ جائے گا جو کہ آج آٹھ دن ہو گئے ہیں کوئی نوٹیفکیشن نہیں آیا ہے اور دوسری بات یہ کہ میرے بیٹے کی جو کلاس فیلو تھی ماروخ جس کا سننے میں آیا ہے کہ مقدس حیدر چچا ہے وہ اس کی بھتیجی تھی اور فائرنگ کرنے والے بلال اور دانیال جو ہیں وہ بھی اس مقدس حیدر کے پرسنل گارڈ اور پی اے سو ہیں تو لہذا شکوکات میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے اگر انصاف نہیں دیا گیا اور جی آئی ٹی وغیرہ نہیں بنا کے دی گئی اور کوئی شفاف تفشیش نہیں کی گئی تو میں پھر اپنے بیٹے کی چیلم کے فاتحہ کے بعد پریس کلپ پہ بھو کرتالی بن کے بیٹھ جاؤں گا اور اس وقت تک نہیں اٹھوں گا جب تک مجھے انصاف نہیں ملے گا یا پھر میں اپنے بیٹے کے ساتھ اللہ کے ہاں جا کر اللہ صاحب مانگوں گا سب یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کہا کہ آپ کو پتا چلا تو آپ نے کسی تفتیشی حکام کو کسی اعلیٰ افسر کو یہ بتایا کہ آپ کو یہ معلوم ہوئے اور انہوں نے آپ کو کیا بتایا اور آپ کو یہ کنفرم ہے کہ وہ جس کا مارک کا جو آپ نام لے رہے ہیں وہ مقدس حیدر کی بتیجی ہے مجھے کنفرم نہیں ہے یہ تو اب آتھارٹیز کا کام ہے اور انویسٹیگیشن کا کام ہے کہ وہ اس کی ایف آر سی نکلوائیں چھان بین کریں اور تفشیش کریں کہ واقعی صحیح ہے یا نہیں میں نے تو اپنے شک کا اظہار کیا ہے جیسا مجھے اطلاع ملی ہے اور پھر دوسری بات یہ وہ مارنے والے اسی کے پرسنل گارڈ اور پی ایسو ہیں جن کی ڈیو ٹی بھی نہیں تھی جن کا کوئی لنک بھی نہیں تھا اور میرے بیلے کی گاڑی تو گھیری بھی تھی رکی بھی تھی فائرنگ کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوتا تھا تو پرپزلی فائرنگ کی گئی ہے جو کہ قتل ہے تو اس کا سبب تو ہوتا ہے نا